بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آج دے نوے گلوکارانوں میں حصہ دیتا جائے انہوں کو لوگے گوایا جائے تے نال جڑے ساڑے وڈے گلوکار نے جڑے کہ پوری دنیا بھی ساڑی پہچان نے انہوں نے خیراج تحسین پیش کیتا جائے آج دا پروگرام میں کچھ اہ ہو جائے کہ جڑے چسی ایک بڑے وڈے تھومری دے گائک نے ایتے مددو کیتا ہے اور اوہ ساڑے سامنے تھومرییاں پیش بھی کرنگے تھومری پنجاب ویچ یا پاکستان ویچ کس سطح تے ہیں کیا تھومری نو بہت سارے لوگ گھا رہے نے یا سمجھ رہے نے اس حوالے نال ویسی گل بات کرانگے ساڑے نال نے آج حبیب علی صاحب حبیب علی صاحب دا نا جڑا ہے حبیب علی صاحب دا نا پاکستان ویچ تھومری دے حوالے نال بڑی محبت نال لیا جاندہ ہے حبیب علی صاحب تو آنو جی آنو آنیا سلامت رہو اور ایسی طریق گاندے رہو تو آنو اگر توسی تھوڑا سانو اپنے بارے دسو کہ کتھے توسی جمعے کتھے توسی تعلیم حاصل کی تھی کس طرح میوزک کا لائے حبیب علی جی کہ اتفاق سمجھو بنیادی طورتے مینا جلا کرانے ہوئے تو مولویاں دا کار سی تے نال کھیتی باڑی ویسی مگر بچپن چی جس لئے من شاور ہویا کو چھویں ستویں جس لئے من پڑھتا سا کوکو دو بجمیاں تا بندا سی بجمیاں سکول دے بچ بجمیاں تا باقایدہ نات پڑھنی یا مہنوی کا آواز ہے باغوں میں پڑھے جھولے تم بھول گئے ہم کو ہم تم کو نہیں بھولے او میں مانو او چس لئے میں گایا تھے مانو ساڑیک علاقے چرہ نسان غلام امد صاحب اور اوپ مام انہا من سنیاں من کہلنے گا یا تو بہت چین گا ہے انہا دے اتفاق نال پائیا ہے اساں بڑے اس ساتھ بڑے غلام علی خان صاحب دے شاگر انہا ال معروف نیتے خان کھانا سا وہ آئیتے ہو میں انہا دے چونکہ منو کارو مار پندی سی جیدہ میں پائے جاندہ ساں انہا دے کارے پائے جاندہ ساں انہا دے کارو گانا بجانا ہوں تو میں میری مہا نے جو کرنا کہ انہا انہا دے کارو لے آو والی صاحب میری صاحب نافذ قرآن صاحب ریلوی دے مل آدم صاحب جسلے میں آئے تو میں پہنچ گیا پہنچ گیا پہنچ گیا کہ لالا ہے بچہ سون جا مولمیان دا پتہ رہتے بڑا میں انہا سرائے کندے انہا مام خان اہتے منڈا جی رہے بہت چنگا ہو جائے گا میں انہا خواہش دار کیتے میں نو کہ جرے گاندے ناؤنا ملاؤ کیسے ہم اسے بیغم کو اڑتا ہوں ٹانگے دے اسری اسی ٹکس آلی آئے انہا غزہ دے خان گا دے سامنے اتے سامنے تھلے دودہ دین دکانے اتے خان صاحب دا اسی ہو بیٹھا جسلے اسی اندر گئے انہا سمجھا کہ میں نیتے خان دا پتہ رہا بچہ جو سامنے یہ واقع ہے کہ انہا سو چھٹھ دا کہ اس لئے انہوں نے کہا لالا جی کنو آئے بامبی تو انہوں نے کہا کیونکہ کسور دے بیچے بڑے پائے نو لالا کننے انہوں نے کہا کہ لالا جی اے بچہ کون انہوں نے کہا بکو ہاں یہ تیرا بڑا پرستار ہے تو اس لئے گارہ سن پہاڑی دے بچے باغوں میں پڑے جولے اس لئے انہوں نے کہا میں انہوں نے اپنی حیثیت دے مطابق سنایا مگر نیتے خان نے کہا کہ بکو خان اے مولوین دا پتہ رہی تو انہوں نے کہا پامے مولین دے پتہ رہے ہیں تو پامے مولین دے پتہ رہے ہیں اے آرٹس بنے گا تو انہوں نے دعا آئیت میں تاڑے سامنے بیٹھا سبحان اللہ اور تاڑے کونوں سے انشاءاللہ تھومریاں سنا گے اور یہ بھی ضرور گنگنائے ہو باغوں میں پڑے جولے جی حبیب علی صاحب اسی حبیب علی صاحب ایک کلام ہی سنا گے باغوں میں پڑے جولے تسی کیونکہ آغاز ہی دے تو کیتا لیکن ساڑے نال ایک بہت وڑے استاد پرویز پارس موجود نے تے اسی حبیب علی صاحب دے بارے تسی باج گال کرے ہو پہلا سا اندسو کہ ٹھومری کیے ٹھومری دراصل اے واجد لشاہ دے دورت شروع ہے چونکہ دے جی حبیب علی صاحب کیونکہ دے کتھک دانس دا بڑا چرچہ سی تو کتھک دے نال گاندی کو ضرورت سیں اچھا تو اسے لے بڑے وڈے استادس صادق لی خوند صادق لی خواہد انہ نے اے ٹھومری شروع کی تھی انہ نے دے نال وزیر مرزا سان وزیر قدر پیا انہ نے تخلص اسی حبیب علی صاحب اور جی حبیب علی صاحب نسوانیت اورچسی ڈانس تا آنگسی بڑے بڑے وڈیاں گانالیاں مشتری بائی بینزیر بیگم اختر تک صدیشوری دیوی پھر جس لئے ٹھومری مردان دہا تھا گئی موجودین خان گنپد بہیا تو وہ دے وچھ کچھ مردانہ پن پیدا ہو گیا حتاکہ اسی مختصر گل بڑے غلاملی خان بڑے غلاملی خان جس لئے آتا ہے انہاں نے خوبصورتی بھی رہن دیتی لیکن وہ جڑی بے مقصد نذاکت سے وہ کٹ گئی بڑے غلاملی خان برکتہ لی خان صاحب انہاں نے ٹھومری چھوڑا مردانہ پانوی شامل کی تا کسور دی گائی کی جڑی پنجاب دہ انگ حالانکہ بنارس دہ انگ جائپور ٹھومریہ دے اکرانے سمجھے جانتے ہیں لیکن وہ بھی ساڑے پنجاب تو ایڈا متاثر ہوئے کہ وہ پنجاب دہ انگ انہاں نے چیرچ پیدا کر کے البتہ وہ خیال دیا تانا وہ ایڈچ زمزمان مینڈ مرکی وہ بڑے خوبصورتی نہ پیدا کیتے تو تو اس ہی اس گلنو برکتہ لی خان صاحب تو حبیب صاحب تلے انہیں چونکہ ٹھومری دراصل چند مقصود راگانچ گائی جانتی ہیں جنہ چپہروی تلنگ پیلو کھماچ دیس اس قسم دے راگانچ گائیں لیکن اگر وہ تجربے کرنے چاہیے دیں چونکہ کوئی بھی راگ ہوئے ظاہرے کوئی چند راگ اگر چھڑ دیئے جو میں حبیب صاحب نے راگ پیروں نو بدونتی نو رگیشنی نو استعمال کیتے ہیں تو ظاہرے اسیہنہ کو سندے بھی راگیں انہاں نو اس قدر انہوں چھو فیلنگ پیدا کیتی ہے انہوں لائٹ کیتا ہے کہ انہوں ٹھومری دے نیڑے انہ چیزانوں انہاں نی لیند ہے انہاں نی تجربے ہیں تو انہاں نی کوشی چھے تے یعنی ہار ایک حوالے نال جڑی ترقی اندھی رہن دی آہو ظاہرے تو تجربے تو انہیں چاہے دے 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 ترپت سی ترپت تو خیال تاکہ آئے خیال چو کہی لوکا نے بہت کچھ کی تا لائکاری پائی استاد سلامت لی خواہ مانت لی فتر لی خاؤنا لوکا نے کر دیا تو اسے طرح ٹھومری وی جڑی ہے لیکن اے ہے کہ پاکستان ٹھومری اے گاہ رہے نے یا ایک ہو حبیبوربان نے پٹیا لے دے اور کوئی ٹھومری متوجہ ہی نہیں ہوں دا بڑے مشکل خیال گاہنا لے کدی کدار ٹھومری گاہو دے نے لیکن وہ چھ خیال دا انگ نظر نہیں ہونا چاہتا ٹھومری نو اگر ٹھومری رہن دیتا جائے تو زیادہ اچھا ہو اچھا ہو بلکل تسی ابیو علی صاحب دے ووالے نال بڑے پور امید ہو بلکل بلکل آؤ ظاہر ہے چنگہ کام کیتا ہے چنگہ کام کیتا ہے ٹھومری نو اپنایا ہے تو ٹھومری نو ٹھومری رہن دیتا ہے ایک اور تسی ابیو علی صاحب دے ورنال دے گالی کیتا ہے کیا آم جڑی ساڑی پبلک ہون دی ہے وہ ٹھومری نو سمجھ دی ہے ظاہر ہے کہ بندہ جس لئے اچھے طریقے نے کوئی وی چیز پیش کیتے پاکے خیال ہوئے وہ سمجھا لیکن ٹھومری نو تک کوئی لوگ سمجھ دے چونکہ ٹھومری دے بیچے کسی لئے کوئی شیر وی لوگ کہہ لیندے تو ٹھومری نو سمجھا جا سکتا ہے اگر انو خوبصورتی بیان کرتا جائے کئی ورے بلکہ ٹھومری اس قدر میں کیا جادو ڈا رہا انہیں تک گل سمجھا رہی نا یا دیکھے بھی نا نہیں چین اینے ویچے نو بتایا جائے کہ کئی ورے تک غزل دی ضرورت نہیں رہندی بندہ غزل اپنی ذاتے غزل ضروری ہے لیکن اگر انو خوبصورتی نا گل اے وی اواز نو اچھے طریقے نا استعمال کرنا تو چھو تاثیر پیدا کرنا او اس کے اندر اک جڑھو دا ڈراما ہے چونکہ ساڑی مسیقی چھو وہ جڑھ اندر اک ساڑھے تھیٹر ہوند ہے انہوں ناکہ بھید کے آجاند ہے وہ دی سٹڈی کرنا وہ جڑھے نو راسمو کر رہے ہیں وہ فیلک واسطہ ہے وہ نا نو سٹڈی کر کے سکھ کے تو اچھا ہو سکتا ہے بہت اچھیک آل سکی تھی جڑھی انہوں نے انشاءالت اللہ ایسی دعا کرنے ہیں کہ ٹھومری پاپولر دوبارہ تو میوزک بنے اور لوکان تک رپڑے جس رہاں ایسی دیکھنے ہیں کہ ساڑی نوی نسل جڑھی میوزیکل بہت توجہ دے رہی ہیں تو یہ چیزاں بھی ودن ہیں کہ رو دیغزات یہی ہے کہ اصل موسیقی اور ٹھومری سن دیا جڑھی ایک سرشاری وجود تاری ہوندی ہے میں ایسا مینیا کہ وہ دا ایک واقعی لطف ہے بلکل بلکل تو تسی کسی لئے پروگرم کرو نسی تو ہنو ٹھومری اور لوکان کو بھی کشکوش کریں گے جو پبلک دین نیڑے بھی آوے سنو آوانگے بلکل ٹھیک ہے ابھی ایوالی صاحب بارے کسی اور کوئی اپنے کلمات کو باہ ابھی ایک بڑے مینٹی بندے نہیں تھی میں آپ تک کیا گیا کہ انہوں نے اتنی میوزک نہ محبت ہے میند کر دینے بڑی روادار حلیم میند جدوں میں کوئی ٹھومری خود بنا دینے تو کئی ورمینو فون کر کے سراد دینے تو سانو ہی مزہ آ جانے کہ بہت اچھی ہے اور انویشن ہی نہ کیتی ہے تو انہوں قائم رکھن گے تو خوبصورت آواز دیتی ہے تو بڑا اچھا بہت شکریہ پرویز پاریس صاحب سلامت رو ہو تو انشاءاللہ تو اڈنال اسی کسی ولے بیٹھے کر رکھاں گے اور پھر توڑے کام بارے گال کرانگے اور ایک محفنان سدگیاں رہن گیاں بہت شکریہ شکریہ پرویز پاریس صوراں نے بڑیاں سونیاں گلہ کی تیاں ٹھومری دے حوالے نال اور ابیبلی دے گائکی دے حوالے نال بھی تو میرا حالے کے اس فیلی اسی ہیں ابیبلی اور آن چلنیاں تو سننیاں کے پہلا سانو کی سنان دینے جی ابیبلی صاحب رہنے کے پہلا سنان دینے رہنے کے پہلا سنان دینے رہنے کے پہلا سنان تکیر کر رہنے موسیقی مرسیم کرنا ہے مرسیم کرنا ہے مرسیم کرنا ہے میں کیا ہو کر مرسیم کرنا ہے مرسیم کرنا ہے مرسیم کرنا ہے مرسیم کرنا ہے موسیقی 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 جیسے پروفیشن نے دو دو خاندان دانی سے تیکیہ دینا یاوری دی میند کرنا تو بڑی میل دیو میں مد وانتی چھو خانسا میں چھوبری پیش کر رہا مجھے یاد سیدن کے آئے 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 میرے نینہ می برسائے مجھے یاد سیدن کے آئے مرے نینہ می برسائے مجھے یاد سیدن کے آئے مرے نینہ می برسائے موڑے موڑے نینہ موڑے 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 نینہ مجھے جاد سدن کے آئے موسیقی یاد کروں جب جن میں سادھا موسیقی یاد کروں جب جن میں سادھا بیٹ دنوں کی یادیں جا گئے ہیں موڑے جن میں نظر نہ آئے موڑے جن میں نظر نہ آئے مجھے یاد سدن کے آئے مجھے یاد سدن کے آئے مجھے یاد سدن کے آئے موڑے یاد سدن کے آئے موڑے یاد سدن کے آئے موڑے یاد سدن کے آئے موسیقی 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 موسیقی